آج سائیفر کیس کے اندر آپ سب کے سامنے فیصلہ آ چکا ہے کہ خان صاحب کی زمانت خارج کر دی گئی شاہ صاحب کی زمانت خارج کر دی گئی آپ نے یہ بھی دیکھا پہلے آپ کے ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں ہم نے کہ ہماری طرف سے جب آرگومیٹس کیے جا رہے تھے تو تمام حقائق کوٹ کے سامنے رکھے اس وقت جو ہے میڈیا بھی وہاں پر موجود تھا اور کوٹ کے بھی بڑے واضح جو ہے ریمارک سے جس سے لگ رہا تھا کہ زمانت کسی صورت جو ہے وہ کینسل نہیں ہو سکتی لیکن پرسکیوشن کی طرف سے یہ عجیب ایک ڈیمانڈ آئی کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ کرنی ہے اور اس کے اندر ایک مزید مذہب کا خیز بات یہ تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لاؤ یہ ہم پڑ رہے ہیں لیکن لاؤ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ یہ کون سی کتاب ہے کون سا قانون ہے کہ اس کے اندر بھی وہ چاہ رہے تھے کہ اس کے اندر بھی سیکرٹ رکھا جائے کہ جس لوگ کا حوالہ وہ دے رہے ہیں تو یہ باتیں وہاں پر ہوئیں اور تیس سے چالیس منٹ ان کے آرگومنٹس ہوئے ہم پوری امید رکھ رہے تھے کہ آج زمانت خان صاحب کی جو ہے ہر صورت کنفرم ہونی چاہیے کیونکہ جس طرح سے باہر سے دھمکی ملی اور عمران خان صاحب نے اپنا فریضہ انجام دیتے ہوئے ایک زبردست پاکستانی ہونے کے ناتے انہوں نے اپنا فریضہ انجام دیا اور قوم کو بتایا کہ کس طرح ہمارے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت کر سکتا ہے جو اس کے اندر گناہگار تھے جنہوں نے یہ سارا رول ادا کیا اور حکومت کو گرایا بجائے یہ کہ ان کے اوپر کاروائی کی جائے خان صاحب کو پچھلی پندرہ تاری سے اس جھوٹھم و قدمے میں گرفتار کیا گیا جس میں ان کو نہ پتا ہے نہ لیگل ٹیم کو پتا ہے اس کے بعد سیکنڈ سپ دے دیکھ لیں کہ ایک طرف استقبال کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب باہر سے آ رہے ہیں ایک ملک کا اشتیاری بگوڑا جو ملک سے میڈیکل کے بہانے بھاگ گیا تھا اس کے آنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ اشتیاری ہے اس نے عدالت میں سرنڈر کرنا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ پہلے زمانت لگتی نہیں ہے اتنا جو ہے ٹائم گزر جاتا ہے کبھی پیٹ خراب ہے اور کبھی جج صاحب چھوٹی پہ ہیں اور کبھی جو ہے پراسیکیوشن کی تیاری نہیں ہے آج اگر جو ہے اس کے اندر سمات ہوئی ہے تو ایک فیصلہ جب آئے گا ہم پڑے گئے لیکن کوئی ایسی ایویڈنس جو نہیں تھی جو کہ سیکرٹ کاروائی کے اندر بھی انہوں نے پیش کی ہو کہ اس سے خان صاحب کے اوپر ہم یہ جرم ثابت کرتے ہیں کہ اس کیوں کہ انہوں نے بنایا ہے انہوں نے ثابت کرنا تھا لیکن وہ ناکام رہی دلہ وجہ نہ جانے کیوں خان صاحب کی زمانت جو ہے پراہ اشکاری کر دی گئے اس کو ہم کل اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنگ کریں گے گوھر صاحب نے آپ کو بتایا دورہ میار انصاف کا کسی قدر قبول نہیں ہے آر ایک کے ساتھ ایک جیسے سلوک ہونے جو ہے